بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ڈیر سٹوڈنٹ ہم نائیت کلاس کے میتھ کا چپٹر نمبر ٹو سال کر رہے ہیں اور چپٹر نمبر ٹو کی ایکسرسائز ٹو پوائنٹ ون جو ہے اس کے ہم نے فور کوئیشن سال کر دیئے تھے نو وی بل سال دا کوئیشن نمبر فائیو اینڈ سکس تو ڈیر سٹوڈنٹ ویری سمپل کوئیشن ہے یہ میں نے پیچھے ڈیٹیل کے ساتھ چیزیں بتائی ہیں اگر آپ نے اس کو اچھی طرح سمجھا تو آپ یہ ایکسرسائز خود بھی سال کر سکتے ہیں تو ڈیر سٹوڈنٹ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور آپ نے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں چلے جی ہم پیچھن نمبر فائیو جو ہے ایکسرسائز ٹو پوائنٹ ون کا جو ہے وہ سال کرتے ہیں پیچھن نمبر فائیو میں وہ کہہ رہا ہے اس کے درمیان جو ریشن نمبر آتا ہے وہ آپ نے ملوم کرنا ہے اس کا ریشن نمبر بیٹوین ٹری آور فور اینڈ فائیو آور نائن جو ہے اس کے درمیان تو کسی بھی دو ریشن نمبر کے درمیان جو ہے وہ ریشن نمبر ملوم کرنے کا بلکل آسان طریقہ ہے ان دونوں ریشن نمبر کو ایڈ کرنے پلس کرنے اور ٹو پارٹی وائیڈ کرنے تو وہ ریشن نمبر جو ہے وہ ہم حاصل کر لیتے ہیں چلیں یہ سلوشن اس کا کیا آئے گا یہ ہوگا تھری آور فور پلس فائیو آور نائن یہ اس کو ہم نے ایڈ کر دیا پلس کر دیا اس کو ہم نے ٹو پارٹی وائیڈ کر دیں گے کیا کریں گے ٹو پارٹی وائیڈ کریں گے تو یہ جو ہے وہ ہم اس کا ان کے درمیان جو ریشن نمبر ہے وہ نکال لیں گے تو اس میں دیکھیں اس کا lc اب اس کو ہم عزیز سمپلیفائی کرتے ہیں یہ ٹوانٹی سیون اور ٹوانٹی کو جب ہم ایڈ کریں گے تو یہ فارٹی سیون اوور تھارٹی سکس آجے گا اب یہ سٹوڈنٹس یہ ڈیوائیڈ ہے ڈیوائیڈ کو ملٹیپلائی فارم میں لکھیں گے تو یہ اس کا اوور ون ہے تو یہ اُلڈ جائے گا یہ ون اوور کیا ہو جائے گا ٹو ہو جائے گا تو یہ اس طرح ہم اس کو سمپلیفائی کر لیں گے اور فارٹی سیون کو ون کے ساتھ ملٹیپلائی کریں فارٹی سیون اور تھارٹی سکس کو ٹو کے ساتھ ملٹیپلائی کریں تو یہ چھے دو بار بارہ اور تین دو بار یہ سیونڈی ٹو آجے گا تو ڈیوائیڈ سٹوڈنٹس یہ آپ کا انصر ہے یہ دو ریشنل نمبر تھری اوور فور اور فائیو اوور نائن کے درمیان یہ ریشنل نمبر جو ہے وہ ان کے درمیان آجے گا آپ نے نوٹ کرنا ہے تو نوٹ کر لیں ویری سیمپل کوئیشن ہے چلیں جی ہم اگلا کوئیشن جو ہے وہ کوئیشن نمبر سکس جو ہے وہ سال کرتے ہیں کوئیشن نمبر سکس جو ہے یہ میں اس کو نوٹ لکھوں گا نہیں آپ کو صرف بتا دیتا ہوں تو یہ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ اس کو پی اوور کیو میں جو ہے وہ نان ٹرمینیٹنگ نمبر ہے اس کو آپ نے پی اور کیو کی فارم میں لکھنا ہے یعنی پی اوور کیو اس کی فارم میں لکھنا ہے اور یہ کیو جو ہے اس ناٹ اس ایکول ٹو زیرو یعنی بٹے کے نیچے دینامینیٹر میں جو ہے وہ زیرو نہیں ہونا چاہیے اور یہ جو پی اور پی اینڈ کیو جو ہے اس کا یہ لیٹڈ ہے انٹیجر سین کا تعلق ہے تو اس کو یعنی پی اوور کیو کی فارم میں لکھیں بٹے کی فارم میں لکھیں تو اس کو ہم اس کو ہم کیا کرتے ہیں لیٹ اس کا فرسٹ جو ہے وہ فرسٹ پارٹ آپ خود کریں دیئے سٹوڈنٹ یہ اگزمپلز کے ساتھ ڈٹیل کے ساتھ اس کوئیشن اس کوئیشن نہیں اگزمپل یہ پروسیجر یہ میتھرڈ جو ہے میں نے ڈٹیل کے ساتھ بتایا ہوا ہے تو یہ آپ میرے پچھلے لیکچر کو آپ دیکھیں وہ آپ کو جو ہے وہ سمجھ آ جائے گی بلکہ آپ جتنے بھی پچھلے میرے لیکچر ہیں اس ایکسرسائز شروع کرنے سے پہلے میں نے ڈٹیل کے ساتھ ساری چیزیں بتا دی ہیں اگر وہ میرے لیکچر آپ دیکھ لیں تو آپ ایکسرسائز دو پوائنٹ ون جو ہے خود سال کر سکتے ہیں تو اس میں ہم نے سیکنڈ پائس کا پارٹ کرتے ہیں زیرو زیرو پوائنٹ ون تھری اس کے اوپر بار ہے اب کیا کرنا ہے ڈیر سٹوڈنٹس یہ جو ہے اس کو ہم لٹ کر لیتے ہیں لٹ ایکس ایز ایکوال ٹو زیرو پوائنٹ ون تھری اس کو ہم نے کس کے سپوس کر لیا ہے لٹ ایکس اس کو ایکوال کر لیا ہے اور یہ زیرو پوائنٹ ون تھری جو ہے اس کو اب یہ بار جو ہے اس کو ہم نے بار کو ہتم کرنا ہے یہ بار کو اس کو سال کرنا ہے تو بار اس کا مطلب ہے یہ اس ڈیجٹ کو رپیٹ کرتے جانا ہے جتنے ڈیجٹس پر بار ہو اتنے وہ ڈیجٹس رپیٹ کرتے جانا ہے تو یہ ٹو ڈیجٹس پر بار ہے یعنی ون اور تھری پر بار ہے تو یہ ون تھری ون تھری ون تھری اینڈ سو آن جو ہے یہ اس طرح لکھیں گے اس کو یہ ایکویشن نمبر کیا کر لے ون کر لے یعنی یہ جو بار ہے اس کو ہم نے سال کیا ہے بار جس پر ہوگا وہ ڈیجٹس رپیٹ ہوں گے بار بار پیٹ ہوں گے تو یہ اسی طرح وان تھری وان تھری انڈ سو آن جو ہے وہ آگے چلتا جائے گا اس کو ہم نے ایکویشن نمبر جو ہے وہ ون کر دیا اب یہ جتنے ڈیجٹس پر بار ہو اتنے ڈیجٹس اتنے زیرو کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے اتنی رقم مثلا یہ ٹو ڈیجٹس پر بار ہے تو ہم ملٹیپلائی کریں گے دونوں سائٹ پر اگر ایک ڈیجٹس پر بار ہو تو کس پر ٹین کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو یہ دو ڈیجٹس پر بار ہے تو ہم ملٹیپلائی کریں گے ملٹیپلائی بائی ون ہنڈرڈ آن بود سائڈ دونوں سائٹ پر ون ہنڈرڈ کے ساتھ جو ہے وہ ملٹیپلائی کریں گے جتنے ڈیجٹس پر یہ بار ہو اتنے اب یہ ٹو ڈیجٹس پر ہے ٹو زیرو یعنی ون ہنڈرڈ جو ہے اس کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو یہ ون ہنڈرڈ ادھر بھی ملٹیپلائی کر لیں x is equal to یہ زیرو پوائنٹ وان تھری وان تھری وان تھری and so on ملٹیپلائی ون ہنڈرڈ اب اس کو سال کرتے ہیں یہ ون ہنڈرڈ x کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگا تو یہ ون ہنڈرڈ ایکس آجے گا اب یہ میں نے پچھلے لیکچر جو میرے ہیں ایکسرسائیز شروع کرنے سے پہلے میں نے آپ کو ایک ٹرک ایک طریقہ بتایا تھا وہ یاد رکھ لیں تو یہ آپ کبھی نہ بولنا یہ بڑا کام آئے گا آپ کو یہ دیکھیں یہ پچھلے لیکچر میں بھی میں نے بتایا ہوا ہے اب یہ جتنے زیرو ہیں یہ ٹو زیرو ہیں یہ پوائنٹ جو ہے اگر کوئی ملٹیپلائی ہو رہا ہو اگر ون ہنڈرڈ کے ساتھ ملٹیپلائی ہو رہا ہو تو یہ یہ جو پوائنٹ ہے یہ ڈیسیمل ہے اس کو یہ موف کارجے گا یہ اس کو لیفٹ اینڈ رائٹ اینڈ سائیڈ کی طرف موف کارجے گا جتنے آپ زیرو ہوں گے اتنے ڈیجٹس ادھر موف کارجے گا اور اگر اس پوائنٹ کو آپ ڈیوائیڈ کر رہا ہو کوئی ڈیسیانڈ یا تین یا ون تھاؤزنڈ تو یہ پوائنٹ جو ہے وہ لیفٹ اینڈ سائیڈ کی طرف موف کارجے گا جتنے زیرو ہوں گے اتنے اتنے جو ہے وہ ڈیجٹس سے یہ موف کارجے گا یہ دیکھیں دو زیرو ہیں یہ پوائنٹ رائٹ سائیڈ کی طرف دو ڈیجٹس موف کارجے گا اگر یہ ڈیوائیڈ ہو رہا ہوں تو یہ پوائنٹ جو ہے left hand side کی طرف جو ہے وہ move ہو جائے گی اس کے یہ move کر جائے گا آپ یہ دیکھیں یہ دو zero ہے تو یہ پوائنٹ جو ہے وہ دو digits right کی طرف multiply ہو رہا ہے تو یہ right کی طرف move کر جائے گا دو digits تو یہ اس پوائنٹ کو اٹھا کر دو digits move کر کے یہاں اس کو جو ہے point کو لگائیں گے تو یہ 13.13 13 and so on یہ equation number کیا کر لیں اس کو equation number two کر لیں اب دونوں equation کو ہم solve کرتے ہیں subtract کر لیں equation number one from equation number two سے تو ہم لکھیں گے subtract equation one from equation equation two گا اور یہ وان تھری وان تھری وان تھری وان تھری اینڈ سو آن اب اس کو ہم سپٹریکٹ کر لیتے ہے سپٹریکٹ کرنے سے جو ہے وہ سینچ چینج ہو جائیں گے یہ ون ہنڈر ٹ ایک سے ایکس نکالیں گے تو یہ ڈبل نائن ایکس نائن نائن ایکس آجے گا اور یہ تھرٹین zero یہ 13 آجے گا اور یہ point یہ one سے one zero یہ بھی zero یہ بھی zero لکھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ 13 آجے گا تو یہ nine nine x is equal to 13 over double nine over 99 یہ ہم اس کے x کی value نکالنی ہے تو یہ 99 کو ختم کرنا ہے ہم divide کریں گے 99 ادھر بھی اور ادھر بھی یہاں سے یہ cancel ہو جائے گا تو x is equal to کیا آجے گا x is equal to یہ 13 over 99 یہ x کیا ہم نے کیا کیا تھا suppose x جو ہے وہ zero point one three x کیا suppose کیا تھا zero point one three اس کی value لگا لیں کہ zero point one three جو ہے یہ bar یہ کس کی equal آگیا 13 over 99 یہ answer ہے dear students یہ دیکھ لیں zero point one three جو ہے وہ یہ ڈیجٹس یہ ہم نے p over q کی فارم میں لکھنا تھا تو یہ آگیا 13 over 99 اس کا answer ہے اب ایک چیز اور چیز آپ کو بتاؤں یہ بڑا یاد رکھے یہ یہ آپ کے کام آئے گی یہ بھی چیز اگر یہ دیکھیں پچھلے لیکچر میں بھی میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے اس کے بارے میں اب یہ دیکھیں پچھلے جو exercise شروع کرنے سے پہلے جو exampleیں میں نے solve کی تھی اس میں میں نے آپ کو بتایا ہوا تھا اب یہ دیکھیں یہ کتنے ڈیجٹس یہ ہے two ڈیجٹس پر بار ہے کتنے ڈیجٹس پر بار ہے two one اور three ڈیجٹس پر بار ہے تو آپ جتنے ڈیجٹس پر بار ہو اتنے ہی nine نیچے لگا دیں یہ کتنے ڈیجٹس پر بار ہے دو بار تو یہ nine nine یہ تو یہی answer ہے اس کا اگر اگر مثلا اگر یہ zero point three ہو ایک ڈیجٹس پر بار ہو تو آپ three over کیا ایک بار ہے یہ three over nine یہ اس طرح آپ اس کو solve کر سکتے ہیں تین ایک بار تین تین بار one over three آجے گا تو یہ آپ کو یاد رکھیں یہ آپ کو چیک کرنے کے لیے تو یہ ڈیسٹوڈنٹ اگر آپ نے question کو note کرنا ہے تو note کر لیں یہ جتنے ڈیجٹس پر بار ہو اتنے ڈیجٹس اتنے nine نیچے لگا دیں یہ آپ کا answer ہے لیکن آپ نے solve اسی طرح کرنا ہے چلیں یہ آگے اگلا question جو ہے وہ second part اس کا کر دیا ہم نے third part کرتے ہیں third part کیا ہے جی اس کا third part ذرا گھور کریں zero point six seven zero point six seven یہ اس کے اوپر بار ہے تو بالکل اسی طرح let x is equal to کیا کریں گے بتائیں ڈیر سٹوڈنٹس zero point اس کو six seven اسی طرح پہلے تو let کر دیں گے پھر اس کو ہم جو ہے وہ solve کرتے ہیں solve کریں گے x is equal to یہ بار ہتم کرنا ہے تو کیا کریں گے جب بار ہتم یہ بار کو solve کریں گے تو دو ڈیجٹس پر بار ہے تو یہ دو ڈیجٹس رپیٹ ہوگا six seven six seven six seven and so on یہ اس کو کیا کر لیں question number one کر دیں اب کیا کرنا ہے اگلا سٹیپ جو پچھلے سوال میں ہم نے کیا تھا کہ یہ جتنے ڈیجٹس پر بار ہو اتنے ہی zero یعنی 100 کے ساتھ ہم multiply کریں گے دو ڈیجٹس پر بار ہو تو 100 کے ساتھ ایک ڈیجٹس پر بار ہو تو 10 کے ساتھ three ڈیجٹس پر بار ہو تو 1000 کے ساتھ تو ہم نے دو ڈیجٹس پر بار ہے تو multiply کر دینا ہے کس کے ساتھ ملٹیپلائی 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 کر دیں گے x کے ساتھ اور یہ zero point six seven six seven six seven and so on یہ ملٹیپلائی کر لیں گے 100 کے ساتھ اب اس کو simplify کر دیں یہ آجے گا یہ آجے گا 100 x جو ہے یہ is equal to اب یہ دیکھیں یہ یہ جو ہے 100 کے ساتھ ملٹیپلائی ہو رہا ہے تو میں نے بتایا ہوا ہے کہ اگر point جو ہے 100 کے ساتھ ملٹیپلائی ہو رہا ہو تو جتنے یہ دو zero ہیں تو یہ جو ہے وہ point دو ڈیجٹس چھوڑ کر موو کر دیں گا یعنی دو ڈیجٹس چھوڑ کر لگائیں گے یہ right hand side کی طرف یعنی اگر کوئی point کے ساتھ ملٹیپلائی ہو رہا ہو اگر دو zero ملٹیپلائی ہو رہے ہوں یعنی 100 کے ساتھ ملٹیپلائی کر رہے ہوں تو یہ right کی طرف موو کر جائے گا اور اگر divide کر رہے ہوں تو یہ left کی طرف موو کر جائے گا تو یہ ملٹیپلائی ہو رہا ہے تو آپ نے right کی طرف جتنے zero ہوں اتنے ڈیجٹس چھوڑ کر اس point کو لگا دینا تو یہ دو zero جو ہیں تو یہ point دو ڈیجٹس چھوڑ کر ہم لگا لیں گے یہ six seven point یہ دو ڈیجٹس ہم نے یہاں سے ایک اور یہ دو یہاں پر آجے گا تو یہ six seven point six seven six seven and so on یہ ایکویشن نمبر کیا کر لیں two کر لیں اب ایکویشن one اور two کو ہم solve کریں گے subtract کر لیں ایکویشن نمبر one from two subtract ایکویشن one from two اب ایکویشن نمبر two پہلے لکھیں اس سے one subtract کر دیا تو یہ one hundred x is equal to six seven point six seven six seven and so on اور ایکویشن جو ہے one کیا یہ ہے اب point کے نیچے point آنا چاہیے پہلے تو x لکھ لیں x is equal to یہ اس کا point ہے اس کا point اس کے نیچے آجے گا point کے نیچے point اور یہ zero ادھر آجے گا اور یہ six seven six seven six seven یہ یہ اس کو ہم subtract کر لیں گے subtract کر لیں sign change ہو جائیں گے یہ one hundred x ہے اسے ہے x نکالیں گے یہ ninety nine x آجے گا اور یہ six seven آجے گا اور یہ six سے six zero یہ بھی zero یہ بھی zero آگے سارا zero ہو جائے گا تو اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ six seven ہے اب x کی value نکالنی ہے تو x کے ساتھ کیا ہے یہ students بتائیں x کے ساتھ کیا ہے 99 یہ ادھر بھی divide کر دیں دونوں طرف 99 سے divide کر دیں یہاں سے یہ cancel ہو جائے گا تو x is equal to یہ یہ کیا آجے گا x is equal to آجے گا 67 over 99 تو x ہم نے کیا لٹ کیا ہوا تھا یہ دیکھ لیں x zero point six seven تو یہ اس کی value لگا لیں گے zero point six seven اوپر اس کے بار ہے اور یہ six seven over 99 یہ اس کا انسر ہے ڈی student یہ آپ کا انسر ہے یہ انسر یہ آگیا آپ کا انسر یہ اس کے اوپر بار ہے یہ six seven zero point six seven اور یہ کس کے equal ہے یہ 67 over 99 کے جو ہے وہ equal ہے اس کو اگر آپ نے جو پہلی طریقہ میں نے بتایا اس طریقے سے بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ کتنے ڈیجٹس پر بار ہے two ڈیجٹس پر بار ہے تو اس کو سارے کو point کو بھی چھوڑ کر یہ six seven جو ہے یہ دو ڈیجٹس پر بار ہے دو نائن نیچے لگا دیں یہ آپ کا انسر ہے یہ دیکھ لیں وہی انسر ہے تو یہ چیک کرنے کا طریقہ ہے تو ڈیجٹس یہ ایکسرسائیز جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے تو انشاءاللہ ہم اگلی ایکسرسائیز جو ہے وہ اگلے لیکچر میں کریں گے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تینکیو وری مچ موسیقی